میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹک ٹوک سے ریلیٹڈ کی اس سے ہم لوگ کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں ٹک ٹک مونٹائزیشن کیسے پاسیبل ہے ٹک ٹک ارننگ کیسے پاسیبل ہے ٹک ٹک کا اکاؤنٹ مونٹائز کیسے ہو سکتا ٹک ٹک سے بہت سارے لوگ ہم لوگ کس طریقے سے آن لائن ارننگ اور ٹکٹوک پر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی فرسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایسے کسی کنٹری جو کہ لوکل کاؤنٹ میں آتے ہیں جن کی کرنسی ویلیو لو ہوتی ہے آپ لوگوں نے ایسے نہیں یوز کرنا مطلب ایسا اکاؤنٹ نہیں یوز کرنا ایسے کنٹری میں اکاؤنٹ آپ لوگوں نے کریئٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے ایسا اکاؤنٹ یوز کرنا ہے جو کہ ٹکٹوک مانٹائزیشن کا اس سے پالیسیز ریلیٹڈ ہو جس میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ یو ایسے یو کے جرمنی کینیڈا اسٹریلیا ایسے کنٹری کا جہاں پر ڈالر کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ڈالر میں آپ کی ارننگ اور آپ لوگ آؤٹپٹ گیٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا گیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگ اس کے بعد میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے وہ اکاؤنٹ اگر آپ لوگ یوٹیوب پر یا آن لائن پوائنٹ پر دیکھتے ہیں تو فری میں بہت ایزیلی کریئٹ ہو جائے تو ہم لوگ کس طریقے سے ٹکٹوک کی وانٹائزیشن کیوں پر ورک کر سکتے ہیں تو ٹکٹوک کی وانٹائزیشن کے لیے جو ایک بسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ٹین تھاؤزن فالور اور ون لاک ویو اور اس میں جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے گیٹ کرنا ہے وہ ون لاک ویو آپ کا لوکل نہیں انٹرنیشنل ہونا چاہیے یعنی کہ وہ ویوز آپ کے یا وہ فالورز آپ کے تب ہی اکاؤنٹ ہوں گے جب وہ لوکل نہ ہوں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے نہ ہوں بلکہ وہ یو ایس سے کریئٹڈ اکاؤنٹ سے ہوں یوکے اکاؤنٹ سے ہوں بلکہ وہ ایسے سپیسیفک ایریا کے ہوں وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ڈرالر کی ویالیو بہت زیادہ آپ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ٹکٹو کا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے وقت ان چیزوں کو بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ویوز جو آرہے ہیں آپ کی جو ویڈیو اپلوڈنگ ہے وہ کانٹنٹ ہنڈر پرسنٹ رویجنل ہونا چاہیے فیس کیم کے ساتھ ہونا چاہیے آپ لوگوں نے فیس کیم کے ساتھ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد تین سے پانچ ویڈیوز کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک لاکھ ویو ہونا چاہیے اور دس ہزار فالور ہونا چاہیے یہ سارے چیزیں اس کے اوپر گرینٹیڈ اپلوڈ ہونی چاہیے اور آپ لوگ جب ان کانٹنٹ کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نہ صرف ریزلٹ بھی آتے ہیں بلکہ آپ کو ارننگ بھی آتی ہے آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر فالور کروس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ٹک ٹک کے اکاؤنٹ سے ارننگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تاکہ میرے لئے ایک موٹیویشن ہو اور میں اس طرح کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہوں اور اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا میرے لئے ایک موٹیویشن ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے نئے نئے ٹاپکس فائنٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے ارننگ کے وی آؤٹ لے کر آتی ہوں اپنے ساہاں ویلاغنگ شیئر کرتی ہوں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی روٹین اور اپنی لائف سٹائل سے بھی کچھ ریجڈ بات کروں گی کہ کس ٹاکس ہے ہم لوگ جوب کے ساتھ ارننگ کے علاوہ ہم لوگ اپنی ڈیو روٹین کو بھی کس طرح سے سیٹل ڈاون کر سکتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو دیلی لرننگ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے ایک لائف چینجنگ اور یہ چیزیں پوائنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اگر دیلی ان چیزوں کو اپنے لائف میں سیٹل کرتے ہیں سیٹل پوائنٹ پر لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس سے خود بھی بینیفٹ ہوتا ہے اور آپ کی سراؤنڈنگز کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے ایڈ دا ٹائم سلو اور گلیجلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی سیٹل ڈاون ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ وائرل اور ویوز گیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ٹک ٹو کا اکاؤنٹ یوٹیوب کا اکاؤنٹ یا فیس بک کا اکاؤنٹ آپ لوگوں نے کریئٹ کیا ہے تو آپ کو انسٹنٹ ارننگ آنا سٹارٹ ہو جائے انسٹنٹ آپ کے چینل کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا کوئی بھی پین پوائنٹنگ نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کو کچھ ارننگ اور اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ ہو تو میں آپ لوگوں کو یہی اس میں ریکمینٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے لئے اکاؤنٹ کی کریئیشن کر لیا کریں اکاؤنٹ بنایا کریں ان کے اوپر گریجلی اور کنسسٹنٹ رہا کریں ویڈیوز اپلوٹ کیا کریں یہ ایک بہت مین پوائنٹ ہے نہیں پتا ہوتا کہ کون سا وہاں پوائنٹ کون سی ویڈیو کون سی آپ کے ایک فالور اور فانشپ کے لیے امپورٹنٹ بن جائے مجھے یاد ہے اپنے ایک لائنٹ کا واقعہ یاد ہے کہ میرے ایک لائنٹ ہے انہوں نے ان کو کبوتر کا بہت زیادہ شاک تھا انہوں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنے کبوتر کا ایک کلپ ریکارڈ کیا کہ ان کا کبوتر اڑا ہے ہوا میں اور انہوں نے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا اور وہ کلپ اتنا وائرل ہو گیا اتنا وائرل ہو گیا اتنے اس نے ویوز گیٹ کیے کہ ان کے فالور بھی پورے ہو گئے ان کے ویوز بھی پورے ہو گئے تو ہم لوگوں کو اپنی لکٹیو پر ٹرسٹ کرنا چاہیے کنسسٹنٹلی محنت کرتے رہنا چاہیے اور یہ سارے چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کونسا پوائنٹ ہاں لیکن ایک چیز پر توقع ضرور ہمیں ہونا چاہیے کہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی کبھی بھی ویسٹ نہیں جاتی اگر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اگر ہم لوگ کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں تو ہمارے لئے یہ ایک بیسٹ وی آؤٹ ضرور بنے گا ہمارے لئے یہ ایک بیسٹ پوائنٹ ضرور بنے گا اور ہم لوگوں نے اس کی اوپر کام کرنا ہے تو میرے چینل پر بنے رہیے گا میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے رات دی رہوں گی تو ٹیلز دین اللہ حافظ بائے بائے